کیمبرج انگلیش لینگویج انسٹرٹیوٹ اسے انسار احمد ویڈیو ہم سکتا ہوں خروموٹوگرافی یہ ٹاپک فرسٹیئر کے بیالجی سے خروموٹوگرافی آج ہم اس کے بارے میں ڈیٹیئر سے پڑھیں گے اور ہم یہ ٹیکس بک کے مطالق پڑھیں گے اور پلس ہم اس کے جو ڈائیگرام بک میں اس کے ڈائیگرام میں ہم اس کو ڈائیگرامیٹکلی ریپریزنٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس ورڈ کی اوریجن دیکھتے ہیں کہ یہ ورڈ کون سے ورڈ سے یہ ہے تو اگر ہم بات کریں گے خرومو کی بات کریں جو خرومو کا مطلب ہے سی اچ آر او ایم اے کروما کروما ٹو یا کروما کروما کا مطلب ہے اس کو ہم کہنام دیں گے اور گرافی کا مطلب ہے یہ لیا ہے گریپین سے یہ ہے یہ لیا ہے گریپین اور اس کا مطلب ہے ٹو رائٹ ٹو رائٹ ٹو رائٹ تو اس کا یہ مطلب ہے اب کروموٹوگرافی ہے گیا کروموٹوگرافی ایک ایسا ٹیکنیک ہے جس میں ہم ایک ٹائپ ٹائپ مالیکل سے سپریٹ کرتی مکسچر ہوتا مکسچر میں مالیکل ہوتا ہے پھر اس مکسچر ہم نے کیا کرتے ہیں ہم نے ایک مالیکل کو سپریٹ کرنا ہے تو کس طرح ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اگر اس کے ڈیفینشن کی طرح آتے ہیں تو ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کس کے ڈیفینشن ہے اس hungیروں کو سختان س unscrew کہ سختان جو چون کو تصczyć ملکوب ی جو چھ båفت delay ملکوب ی saves خلال ملکوب ی xenے من commodity ملکوب یا حیرت دوسر Essential ل بن Lehrer is called that is called from others is from other from other is called is called chromatography اب ایکارڈنگ to the first year textbook کے مطالق کہ ان میں سے کون کون سے پیزز انوال ہے تو textbook میں لکھا ہے کہ it involves moving mixture یعنی ہم نے mixture کو کیا کرنا ہے move کرنا ہے اس کو mobile face کہتے ہیں پھر اس نے اس طرح لکے تو ہم کہتے ہیں it involves that is called involves moving mixture mixture کو move کرنا ہے وہاں ہم diagrammatically دیکھتے ہیں that is called mixture اور یہ کہاں پہ اس کو mobile face بھی کہتے ہیں ابھی ہم یہاں diagrammatically discuss کہتے ہیں over stationary phase that is called over stationary that is called stationary کہتے ہیں circuit phase phase that is called phase اور یہ embedded ہوگا ان میں سے کون کون سے چیز ہے embedded ہوگا embedded embedded ہوگا کون سا چیز یا تو salika ہوگا salika ہوگا اور یا sililose ہوگا that is called sililose ہوگا کون سا ہوگا اب اگر ہم بات کریں گے جو مالکل ہم separate کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی physical اور chemical character کے بیس میں ہم اس کو properties کے بیس میں ہم اس کو separate کرتے ہیں جو بھی مالکل ہم separate کرنا چاہتے ہیں molecules جو ہے اگر اس کو ہم separate کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس مالکل کے ہم کیا دیکھیں گے physical that is called physical and chemical properties chemical properties کو ہم دیں گے that is called proper properties ہم دیکھیں گے اور خاص کر سچ اس کون کون سے ہو سکتا ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں وہ کون سے properties ہے solubility سب سے پہلا ہے that is called solubility that is called solubility اور اسے علاوہ مالکلر موس molecular that is called molecular موس ان دونوں کو ہم دیکھیں گے پھر ہم اس کی کیا کیا مالکل کی separation کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو chromatography ہیں یہ basically دو طرح کے ہوتا ہے ایک کا نام ہے جس کو ہم basically نام دیں گے that is called اور ہم یہاں سے دیکھیں تو اس کا basically کیا نام ہے اگر ہم اس کو دیکھیں یہاں سے تو ہم اس کو chromatography جو ہیں basically اس کی دو دو types ہوتے ہیں کتنے types ہوتے ہیں chromatography کی دو types ہیں یعنی جو separation is اس کی دو types ہیں ایک نام ہے paper that is called paper chromatography chromatography that is called graphy اور نیکس کا نام ہے column chromatography that is called column chromatography that is called chromatography that is called phy chromatography سب سے پہلے paper chromatography جو ہیں اس سے کیا مراد ہے اس میں ہم paper استعمال کرتے ہیں ان میں سے ہم کیا استعمال کرتے ہیں paper استعمال کرتے ہیں نیکس جو ہیں ہم کس مقصد کے لئے use کے لئے record into a textbook it is used to separate that is called it is used to separate that is called use to separate that is called separate photosynthetic pigment photosynthetic that is called synthetic pigment synthetic pigments اور وہ کون کون سے pigments ہیں یہاں پہ ہم بات کریں گے وہ book میں جو given ہے ایک ہے amino acid amino acids اور دوسرے کا نام ہے sugar ان کو ہم اس کے ذریعے ہم separate کر سکتے ہیں اب آپ کو ہم یہ جو paper chromatography ہم اس کو ایک ڈائیگرام سے ڈسکلے کر دیں گے یہ کس طرح ہوتا ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یہاں سے ایک ڈائیگرام سے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں that is called paper chromatography basically ہے اس طرح تو ہم سب سے پہلے ہم کیا لیں گے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک بیکر لیں گے for example ہم نے کیا لیں گیا سب سے پہلے ہم نے ایک بیکر لیں گیا یہ ایک بیکر ہے that is ہم نام راکھیں گے بیکر that is called بیکر ہم نے ہم ٹرหนیام how ju specific solvent ڈائے گے ان میں سے کیا ڈالیں گے اس tamanho سے پہلے یعنی ان میں سے ہم specific solvent ڈالیں گے this is so specific For example ہم نے اس پہل سے specific solvent ڈالیا specific solvent ڈاللا specific solvent there specific solvent کون ہو سکتا ہے that is called solvent ہو سکتا ہے water For example پر ہم نے ایک پیپر لینا ہے یہ ہم نے پیپر لے لیا اور یہ کون سا فیز ہوا یا اس کو موبائل فیز کہہ دیں اس کو ہم نام دیں موبائل فیز اس لیے کہہ دیں اس میں اوپر جو ہے وہ موف کرے گا اچھا اس کو ہم پیپر کہتے ہیں اس کو ہم کیا نام دیں یہ پیپر اور جس چیز کی ہم جو بھی مکچ جریف اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یعنی مالکن کو سفریٹ کرنا ہے فار اگزمپل میں نے یہاں پہ انک سپورٹ لے لیا یہ کیا ہے کہ یہ انک سپورٹ ہے اس کو کہتے ہیں انک سپورٹ ہے انک سپورٹ لے لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ کونسا فیز ہے اس کو کہتے ہیں کہ that is called stationery فیز یہ کونسا فیز ہے stationery فیز ہے جس کو ہم نام دیں گے stationery فیز اور اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈریف کرنا ہے یہ جو سٹریپ آپ پیپر ہے ہم نے اس وارٹر میں ڈریف کرنا ہے یعنی ڈریف کرنا ہے تو ان میں سے کیا ہوگا یہ وارٹر میں آگیا جائے گا انک سپورٹ میں موف کرے گا اور اس process ہم کہتے capillary that is called capillary that is called capillary capillary action کا نام دے گئے تو جب یہ اوپر آ جائے گا یہ وارٹر اوپر آ جائے گا تو آپ کو پتائیے اس طرح آ جائے گا اس طرح آ جائے گا اوپر اس کو capilleration کہتے ہیں تو یہ میکسر جو وہ کیا کرے گا یہ اس ڈوٹ سے پاس ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ایسا ہو جائے گا کہ یہ جو اگر ہم اس یعنی یہ پیپر کچھ ٹائم وقت کے بعد اس کو ڈرائے کریں اس کو اگر ہم ڈرائے کریں گے تو آپ کو پتائی وہ کلر جس کا مالی فیلم ماس زیادہ ہے تو وہ کیا کرے گا وہ نیچے بیٹھ جائے گا وہ کیا بنگا نیچے بیٹھ جائے گا اور اس علاوہ جو نیکس ہوگا وہ اس کے دمیان جو آپ کے ساتھ کلر میکس یعنی آ سکتا ہے اس کے علاوہ جو ترڈ ہوا ہے وہ بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے اس طرح آپ کے یہ کیا کریں گا سپریشن اور پھر آپ اس کو کیا کریں گے سٹیڈی کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح جو جو پیپر ہے وہ ڈرائے کریں گے تو آپ کو مقرف کر دے گا آپ کو اسی نہیں ہے کہ آج کے ایک نیا ٹکنیک اس میں ہے جس کا نام ہے تین لیر کروموٹوگرافی اس کو کہہ دیں اس کے بچائی کون سا ہے اس کا نام ہے تین لیر اس کال کروموٹوگرافی استعمال ہوتا ہے ہم پیپر کے بچائے ہم صحیح کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بیسکلی پروسس ہے اب اگر ہم اس کو کمپیر کر ایک دوسری پروسس کے ساتھ وہ اس کا نام ہے کالن کروموٹوگرافی تو کالن کروموٹوگرافی بیسکلی کیا ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کالن کروموٹوگرافی تو کالن کروموٹوگرافی بیسکلی کیا ہے تو اس کی طرف بات ہے کہ ان دولوں میں کیا فرق ہے جو کالم کروموٹوگراپی ہے اس کام کیا نام دیں گی کالم کروموٹوگراپی ہے ان میں سے کیا فرق ہے تو میں اگر یہاں سے دیکھو یہ most common method ہے یہ کیا ہے یہ common method ہے اس کو ہم کہتے common that is called common method ہے that is called method ہے بٹن میں سے فرق یہ ہے کہ ان میں سے اوپر موبائل فیز ہوگا اور نیچے سٹیشنری فیز ہوگا اس کو ہم ایک ڈائیگرام سے ڈسکس کرتے ہیں اور یہ پروسس جب ہم پرفارم کریں گے یا تو ہم گلاس لیں گی یا ہم میٹل ٹیوب لیں گے تو ہم میٹل ٹیوب لیں گے فر ایکزمپل یہ آپ کے پاس کیا ہے آپ نے ایک ٹیوب لے لیا ایک ٹیوب ہم اس نیچے کو اس طرح لے لی اور اس کے ہم ہم گیاں لگاڑیں گے ہم ٹیپ لگائیں جس میں ہم ہمْ یا کہتے ہیں نلکہ لگائیں گے اور ان میں سے ہم ہم گیاں ڈالیں گے سلیکہ ڈالیں گے ان میں سے ہم چیغوں ٹیپ میں ٹالگ سکتے ہیں یہاں تک سلیکہ ڈالیں گے اور اب آپ نے کیا کرنا یہ کونسا فیز ہے اس کو سٹیشنری اس کو ہم نے کہا نام نہیں ہے stationery face کہہ دیں that is called stationary face stationary face کے اوپر ہم کیا رکھیں گے جو بھی انگ ہے جو بھی آپ کے پاس مکسٹر ہے وہ ہمیں separate کرنا ہے ہمیں وہ یہاں پہ رکھنا ہے یہ ہمارا مکسٹر ہے یہ ہمارا کیا ہے مکسٹر ہے that is called یہ سے ہم نے separate کرنا ہے اب ہوتا کیا کرنا ہے اوپر سے آپ نے موبائل face جس کو ہم کہہ دیں اور آپ نے اوپر سے وہ ڈالنا ہے that is called mobile face موبائل face کون سا ہوتا ہے فارضہ پر آپ کے پاس کیا ہو سکتا ہے solvent ہو سکتا ہے solvent اور یہاں پہ اگر بات کریں گے تو پانی آپ ڈال سکتے ہیں here is a solvent تو جب آپ یہ پانی ادھر گرا دینا اس کے اوپر گرا دے تو آپ کو پتائیں جس کا molecule mass زیادہ ہے تو وہ آ جائے گا یہاں پہ sit down ہو جائے گا فارضہ پر اگر میں بات ہوں سب سے پہلے یہ color آیا سب سے پہلے یہ color آیا تو ہم یہاں سے tape کو open کریں گی اور یہ color جو ہے نا یہ والا یہ ہم beaker ہوں گے اور بیکر میں اس نے کیا کریں گے اس کو نکالیں گے اس بیکر کے ذریعے ہم کیا کریں گے سب سے پہلا یہ والا نکالیں گے پھر اس کے بعد آپ کو دوسرا color مل سکتا ہے فارضہ پر یہ والا مل گیا یہ والا تو یہ جب نیچ آئیں گے اس کو بھی نکالنا ہے پھر اس کے بعد third one جو آپ کو مل جائے گا یہ والا اس نہ مل جاتا ہے آپ نے اس کو بھی نکالنا ہے اس طرح آپ ایک ایک نکال دے جاؤں یہ سارا آپ کو concept جو ہے وہ clear آ جائے گا دونوں میں کیا فرق ہیں دونوں میں اسٹیشنری اور موبائل فیز میں فرق ہیں that's end یہ جو تھا بیسکلی کیا تھا ٹھیک